بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا فاس اٹیک میزائل کراف تیاری کے آخری مراحل میں ہے چھے سو ٹن وزنی میزائل کراف کب مکمل ہو جائے گا آج میں آپ کو اس کی پوری تفصیلات بتاؤں گا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو سیکٹری نے بتایا ہے کہ وزارت دفاعی پیداوار کی اثر انوڈ دھانچہ سازی کر رہے ہیں وزارت دفاعی پیداوار پالیسی تک نہیں بنا سکتی وزیراعظم کو لکھ کر دیا ہے کہ وزارت دفاعی پیداوار نیجی شعبے کے ساتھ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی ہے وزارت نے سرکاری اور نیجی شعبے کے ماں بین مضبوط تعلق بنانا تھا نہیں بنا آئندہ ہفتے وزیراعظم ہاؤس میں وزارت سے متعلق اہم جائزہ پیش کر رہے ہیں منگل کو لیفٹینن جنرل آر عبدالقیوم کی زیر صدارت سینٹ کی کمیٹی کے دفاعی پیداوار کا اجلاس ہوا جس میں سیکٹری دفاعی پیداوار اجلاس میں شریک ہوئے چیئرمن کمیٹی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت ہے لیکن ہر ادارے نے اپنا اپنا الگ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے سینٹر نومان وزیر نے کہا ہے کہ ائرپورٹ بریج کے چند پرزے سات لاکھ روپے کے باہر سے منگوائے جا رہے تھے یہی پرزے لاہور سے چھ ہزار پانچ سو روپے میں منگوائے گئے سیکٹری دفاعی پیداوار نے کہا ہے کہ وزارت دفاعی پیداوار کی اثر نوڈ دھاچہ سازی کر رہے ہیں سینٹر محمد اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان بندرگاہوں شپ یارڈ سٹیل میل سب میں پیچھے کیوں ہیں اور دنیا آگے نکل گئی ہے سیکٹری دفاعی پیداوار نے کہا ہے کہ وزارت دفاعی پیداوار پالیسی تک نہیں بنا سکتی وزارت دفاعی پیداوار نیجی شعبے کے ساتھ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی انہوں نے کہا ہے کہ وزارت نے سرکاری اور نیجی شعبے کے ماں بین مضبوط تعلق بنانا تھا لیکن نہیں بنا سیکٹری نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے وزارت دفاعی پیداوار وزارت سے مطلق اہم جائزہ پیش کر رہے ہیں دورانے سماد مینجمنٹ ڈیریکٹر کراچی شپ یارڈ نے بریفنگ دی ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان بحری قوم نہیں بنگلہ دیش اور بھارت ہیں اسی لئے شپ یارڈ اور بندرگاہوں نے ترقی کی انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش دنیا کا ایک فیصد کمانے کے لئے کوشہ ہے جس دن بحری شعبے کو اہمیت دیں گے تو ترقی کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ کئی سال سے گوادر شپ یارڈ ایجنڈے پر ہے لیکن زمین کی نشاندہی تک نہیں ہوئی شپ یارڈ کسی بھی ملک کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں سکھر بیراج کے چھے گیٹس تیار ہو رہے ہیں جو کوئی بڑا کام نہیں حکام نے بتایا ہے کہ کراچی شپ یارڈ حکومت پاکستان سے تنخواہ انتظامی اخراجات کی مدد میں کوئی رقم نہیں ملتی شپ بیلڈنگ سند دنیا میں ملکوں کی ترقی کا زامن ہے حکام نے بتایا ہے کہ جنگی سامان برادر جہازوں سمیت حکام کراچی شپ یارڈ نے کہا ہے کہ پاک بیریہ نے تین درجل جہازوں کی تیاری کا آرڈر دے رکھا ہے بیرون نے دنیا میں ابو زابی کو تین ایرانی بیریہ کو انیس بیلڈیم کو چھے چین چار اور سعودی عرب کو دو بیری جہاز تیار کیے شپ یارڈ حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان نیوی کے لئے فاس اٹیک میزائل کرافت تیاری کے مراحل میں ہے یہ جہاز پہلی مرتبہ پاکستان میں ڈیزائن کیا گیا حکام نے بتایا ہے کہ کراچی شپ یارڈ چھے سو ٹن وزنی میزائل کرافت ستمبر دوہزار بیس میں پاک بیریہ کے سپورٹ کرے گا حکام نے بتایا ہے کہ اس فاس اٹیک کرافت پر حربہ میزائل نظام بھی مقامی سطح پر تیار کردہ ہے شپ یارڈ ٹو فور جی آر پی بوسٹ بھی دوہزار بیس میں بیریہ کے سپورٹ ہوگی حکام نے بتایا ہے کہ کراچی شپ یارڈ بیلجیم کارپرویٹ اگست دوہزار چوبیس میں پاک بیریہ کے سپورٹ کرے گا حکام نے بتایا ہے کہ پاک بیریہ کے لئے اکتوبہ دوہزار بیس میں چار ہنگور کلاس عبدوزوں کی تیاری کا عمل بھی شروع ہو جائے گا کراچی شپ یارڈ میں مکمل عبدوزے تیار ہوں گی ایم ڈی کراچی شپ یارڈ نے کہا ہے کہ کراچی شپ یارڈ ستمبر دوہزار پچیس تک دوہزار اٹھائیس تک عبدوزے بیریہ کے سپورٹ کرے گا چین پاک بیریہ کے لئے چار عبدوزے شنگلو شپ یارڈ میں تیار کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ عبدوزوں کی تیاری کے لئے شیر جہاز اٹھانے اور منتقلی نظام تیار کیے جا رہا ہے دوستوں آج کے لئے بس اتنی نیو سی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا شکریہ